برٹن کا سب سے بڑا فلسفی بیشوی سنی کا سب سے بڑا تاریخ کا فلسفی کہ وہاں صحیح اسلامی تحزیم موجود ہے اور وہیں سے اسلامی تحزیم دوبارہ اُبرے گی آگے چلیے یہی ٹوائن بھی لکھتا ہے کہ اس نے انیس سو پچاس کیا سپاس لکھا ہے اور یہ مجھے اسی کتاب میں ملا جس کا میں حوالہ بھی آپ کو دیکھ نہیں پا ہوں کنفیشنز آف این ایکنومک ہیٹمین اس میں وہ لکھتا ہے جس کی دو کتابوں کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے ان دونوں کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے ایک کسی صدی میں جو جنگ جس کو کہا جارہا تیسری عالمگی جنگ تیسری عالمگی جنگ یہ تو میں سنتا آرہا ہوں کوئی بیس پتی سال سے اور یہ بھی کہ دو عالمگی جنگیں جو ہے یورپ پہ لڑی گئی ہمارے کروڑوں لوگ مارے گئے یورپی اندر مارے گئے نہ پہلی جنگی عظیم دوسری جنگی عظیم یہ بھی خیر فارس کے در جاپان کی وجہ سے بھی کچھ ہوا ہے کہ اصل تو یورپ نے خمدی عداس ہوا چھے کروڑ انسان جو ہیں وہ دو جنگوں کے اندر ختم ہوئے یورپ کے اندر یہ پہلی جنگ عظیم سن چودہ سے سنتنہ تک اور پھر دوسری جنگ عظیم اب کہاں گیا تھا تیسری جنگ ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے تیسری جو عظیم ترین جنگ ہوگی وہ ہوگی میڈلیس میں اور جب یہ قائم بھی لکھ رہا ہے انیس سو پچاس کے اندر تو اس وقت خیار یہ تھا کہ یہ جنگ تو ہوگی کمیونسٹروں کی اور دو ہی ممالک ایک دوسرے کے آب میں سامنے چاہے ایک طرف امریکہ اور اس کے حواری اور دوسری طرف یو ایس ایس آر اس کے ساتھ ہی یہ کیا پتا تھا کہ کوئی بیس سال پیس سال کے مات یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا لیکن یہ کہ مہارا جو فلوسفر ہے اسٹری کا وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا اس نے لکھا ہے تفصیل سے کہ کمیونسٹر اپنے آپ کو سستین نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی ہائر آئیڈیل نہیں ہے اس کے پاس کسی معافقل فطری حسطی کا کوئی تصور نہیں ہے اور جب تک کسی ایک اونچی حسطی کا تصور نہ ہو کوئی تحزیم اپنے آپ کو سستین نہیں کر سکتی یہ نکتہ کیلئی ہے اور کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے یہ سستین نہیں کر سکے گا لہٰذا جو جنگ ہونی ہے 21 سنی صدی کے اندر وہ کمیونسٹروں اور کیپیٹلسٹروں کے در بیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے در بیان ہوگی یہ ہے معاملہ جس کی طرف تاریخ جا رہی ہے اس میں جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑا اس میں جو حادیث ہیں یہ سارے عرب مبالک جو ہے ایک دفعہ اب یہ جو ہے عیسائی فتح کر لیں اور یہاں پر گریٹر اسرائیل ایک عظیم تر اسرائیل قائم ہو جائے گا اس کے بعد حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہوگا اور عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی جو اس وقت جگڑا ہوا ہے یو ایس اے کے شکنجے کے اندر اللہ تعالیٰ نجات دے گا وہ اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس کو قائم کرنے کے لئے ایک مشرقی ملک سے فوجے جائیں گے یا خروج ناسم المشرق یو اتیون علی المہدی یعنی سلطانی یہ حدیث انہیں پہلے بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ الب الحمہ بڑا ہوگا اس کے اندر جو ہے نقصان مسلمانوں کا بہت ہوگا اور وہاں پر مسلمان و زمرات عربی ہے کیونکہ وہ کا میدان جنگ میڈلیس بننا ہے یہ ہمارا علاقہ میدان جنگ نہیں بنے گا اس جنگ نہیں یہ ایک علیدہ کی بات ہے کہ یہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لئے جس طریقے سے یہاں پر بھی جعبیشہ دوانیاں ہو رہی ہیں کیا کرتے ہیں لیکن یہ ایک علیدہ بہت ہوئے ہیں وہ ملحبت العظمہ وہی ہونا ہے میڈنیس میں ہونا ہے اور وہاں جو عربوں کی تعداد جو ہے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا وَيْلُن لِلْعَرَبْ مِن شَرْوِن قَدِتْ قَرَبْ حلافت اور بربادی ہے عربوں کے لئے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے یہ قریب ہے اِنَّهُمْ جَرَوْنَهُمْ بَعِدَلْ وَنَرَاوْ قَرِبَا وہ اسے دیکھتے ہیں جو بہت دور ہیں ہمیں وہ نظر آ رہا ہے صاحب میں ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں یہ حالات ہیں جہاں اس وقت عالمی حالات جا رہے ہیں اور پورے دنیا پر تسلل جمالے کے لئے عبضی کا جس لاعامل پر قابل پیرا ہے اور اس میں خاص قوپر جس طریقے سے ایک ایک جو پروفیسی ہے وہ سینٹ جون کی جو بائبل میں ہے بائبل کا آخری باب ہے مقاک شفات ایوہنہ ریولیشنز اف جون اب یہ جون کا لغت ایک قوات ہے حضرت یحییٰ کے لئے وہ جو ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام و سلام نبی تھے اور وہ حضرت عیسیٰ کے غالبا خالداد بھائی بھی تھے بہت قریبی مشتدار تھے اور وہ حضرت عیسیٰ سے بڑے تھے لیکن تھے دونوں ہم ایک مسئلہ موجود تھے دنیا میں اور ایک جو ہے حضرت عیسیٰ کے حوارین میں جون ہے ان کی بھی ایک بائبل ہے سینٹ جون کی بائبل گاسپل ایکارڈنگ تو سینٹ جون لیکن انہی کے کچھ مقاشفات ہیں جو انہوں نے خام وغیرہ دیکھے ہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہوگا درندہ جس کے نو سینگ ہوں گے اور وہ اس کے اوپر سوار ہوگی ایک آبرو بافتہ عورت اور وہ اسے کام لے گی اور وہ بیسٹ جو ہے سواہی پھیلائے گا دنیا کے اندر بہت بڑے بیمانے پر وہ آبرو بافتہ عورت اسرائی ہیں یہود اور جو سواری کر رہی ہے وہ بیسٹ وہ یہ جو اب یورپ جمع ہو رہا ہے اس میں آتا ہے نو بادشاہ یہ ویسے تو بمالی کی تعداد زیادہ ہے لیکن ایک زمانے کے ادبار سے اگر آپ کنگمز جنیں گے اس میں کئی دو جو ہوتی تھی تو وہ نو بادشاہ جو انشنٹ ہولی رومن ایمپائر تھی در حقیقت اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے یہ ای یو کی شکریہ دنیا تو اس حوالے سے یہاں سے وہ فوجیں آنی ہیں اور جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے جب یہ یو ایس سیزار کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد نیٹو کو اثر نورڈنائش کر رہے تھے ایکچینڈ کر رہے تھے تو اس وقت کسی نے پوچھا تھا نیٹو چیف سے کہ اب آپ کا نظمت تو ختم ہو گیا آپ کا ہے کے لئے آپ یہ ساری تیاریہ کر رہے تھے اب ہمیں خطرہ جو ہے مسلم فنڈمنٹلس سے اب اس کی ہم نے بیقی نہیں کرنی ہے اس کے لئے نیٹو اب ازید بڑھ رہا ہے اس کے اندر تصادات ہو رہی ہے امریکہ کے اور روس کے نظمت سب سے ملا نظام اس وقت کیا ہے جیورجیا کو اور جو ہے اس کے اوپر جو ملک ہے ان دونوں کو امریکہ نے جمہوریت کی طرح کھینچ لیا ہے نیٹو میں شامل کرنا چاہتا ہے اور اس کہتا ہے ہرگز میں میں برداشت نہیں کروں گا اگر ان دونوں ممالکوں جو کبھی میرے زیرے اثر ہوتے تھے اگر تم نے نیٹو میں شامل کیا تو پھر گویا کہ ابارہ کوئی بارڈا آپس میں نہیں ہوگا یہ چیزیں ہیں اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں ان حالات کے اندر ہمیں پاکستان کے اندر میں نے ہمیشہ کہا ہے ہٹ لسٹ اللہ کی بھی ایک ہٹ لسٹ ہے پہلے عرب ہیں ان پر تو آنا ہی آنا ہے اگر آپ آئے گا دوسرے نمبر پر ہم پاکستانی ہیں کیوں ہے وہ پہلے نمبر پر کیوں ہے ان کے پاک اللہ کا کلام ان کی اپنی زبان میں ہے اور ہم کیوں ہیں ہم نے ایک ملک اسلام کے نام پر لیا تھا لاکھوں انسانوں کی قربانوں سے اور ہم نے وعدہ خلافی کیا اب بھی اگر کوئی وقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محلت دے دے اس ملک کے اندر اس اسلام کے نسام کو قائم کرنے کی جد و جہود کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان